مرحبا بہترین بہترین بھائیز بہترین بھائیز میں شکریہ سے ہوں گے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یونیریسپی کے ساتھ اور اس ریسپی کا نام ہے چناپلاو میں شکریہ آپ نے اپنی لائف ٹائم میں ضرور ایکسپیئرینس کیا ہوگا اور یہ نہائیت ہی آسان اور اتہی مزدار ہے تو چلیں اس کی جتا پروسس ہے جو پروپیشن ہے وہ کر لیتے ہیں میں آپ تقریباً سو ایمل تک پوکنگ اویل ڈال لیں اور ثابت گرم مسالہ آپ نے لے لنا ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے باقی بیگم صاحبہ ساتھی ہیں وہ آپ کو ضرور ایسس کریں گی ایک ڈیلی پیاب اس پر شابل کر دیجئے اور بیگم صاحبہ پر آپ نے اس کے بعد پیاس ڈال لیں اس پر لائٹ سا فرائی کرنا ہے اس کو گرم مسالے کو ثابت گرم مسالے جو پیاس آپ نے ڈال کے اس کے بعد براؤن کرنا ہے یہ تقریباً میڈیم چار میڈیم سائز کے آپ لے لیں پیاس اس کو جائے فائنلی آپ سلائس کر لیں اور اس کو جو ہے گرم مسالے کے ساتھ اس کو لائٹ کولڈن براؤن تک اس کو جائے آپ نے اس کو اگر ڈاک کرے گی تو اس کا کلر آئیس میں زیادہ ڈاک آئے گا میں خیر لائٹ براؤن کروں گی لسن ادرا کا پیسٹ جال لیں ون ٹیبل سپون اس کو بھی آپ نے فرائی کرنا ہے اس کے ساتھ پریش چلی لے لیں پین سے چار اور اس کے اندر ہی اس کے جرائے فرائی کر لیں ٹیماتر لے لیں ٹیماتر کو بھی اچھکری کیسے میڈیم سائز تو میڈیم سائز ہیں اس کو فائنلی چاپ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے وزے ہم نے تو موٹے موٹے چاپ کر لیں اس کو ہم نمبر ڈالیں گے اس میں ون ٹیبل سپون ہلدی آف ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اب ان کو آپس میں اچھی طرح میکس اپ کر لیں گے اور اچھی تقریبن ایک سے دو منٹ آپیں اس کو اچھی ترکی سے میکس کرنا ہے میڈیم فریم پیس کو پھون لینا ہے اچھے ترکی سے مسالہ نیچے لگائیں اس لئے تھوڑا ساس میں پانی ہم ڈال دیں گے چاہے تو آپ دہی بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پانی وہ ڈال رہی ہے اور آپ نے پھر اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ مکس کر لیں اور اٹھاک دیں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کریں اب اٹھاک ہم نے دیکھا ہے تو یہ تقریباً ڈائی سو کرام ہم نے اس میں بوائلڈ جو ہے وہ سرائے چرے ڈال دیں اور اب اس کے اندر اس کو پکنے لیں گے فیملی کا پانی لے لیں گے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپونہ پانی لے لیں جو ایک سویٹنس اور جو کھٹا پن آپ کے ان چنوں کے اندار اور جو پلاو کے اندار لائے گا وہ ایکس آرڈنری فلیور بل اور آپ بہت انجوائے کریں گے تو تقریباً پان سے چھے ملے اس پر ٹکتے ہیں آپ نے اس پہ پانی شامل کرنا ہے میں ایک میٹر جو ہے وہ پانی ڈال رہی اس میں اور ہلکا سا آپ نے اس کو مکس کر کے کور کر دیں پانی بوائل ہونے کا ویٹ کرنا ہے جب پانی بوائل ہو جائے پھر آپ نے اس کے اندر رائس ایٹ کر دیں جو آپ نے اس کو بھگو ہو کے رکھے ہوئے تھے تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے اس کو بھگویا تھے اور آپ اس کے اندر اس کے شامل کر دیں گے تو آئی جو ہے اس کے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے اور اس کے پکنے کا بھی اندازار کرتے ہیں تقریباً پان سے چھے منٹ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ابھی اس میں آپ نے ڈککن کو اٹھا کے دیکھتے رہا ہے جیسے آپ پانیشن دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں مویسٹر ہے پانی ہے تھوڑا پھوٹے ہیں اپشنل ہے یہ بریان مسالے کا ایک چمچ ہے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں چھڑک دیں اوپر بہت اچھی سے آپ کو ہشبو آئے گے اور بہت مزا آئے گا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگے گا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دم دے دینا ہے میڈیم فلیم پر دس منٹ کوشش کریں کہ توے کے اوپر رکھ کے اس کو جو ہے بردن اور اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے اور نیچے چاول لگے گا نہیں جو آپ تاوے کے اوپر رکھیں اس کو تو لگے گا آلماسٹ نینٹی پرسنٹ ریڈی ہے اور یہ ہے جناب فائنل ڈش ہماری ہماری مست ٹرائی ریسپی ہے پلیز اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے بخش بگی، بخش بگی اس کا ٹرائی ریسپی چیز بجیسے بگید بے بکنم جو ہماری گرام ڈش رو شیعر بیش بگید ڈش رو ڈش رو